اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف قسم کی خوبیاں اور مختلف قسم کی صلاحیتیں اور مختلف قسم کے جذبات رکھے انسان طاقتور اتنا ہے کہ بڑے بڑے شیر، بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے اونٹ، گھوڑے، بڑے بڑے دریاں اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور کمزور اتنا زیادہ ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی مکھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آ پاتی یہ محبت کرنے پہ آئے تو اس کا دل دریاں سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب نفرت کے جذبات پیدا کر لیتا ہے تو پھر بھی بہت زیادہ خوفناک قسم کے خیالات اور افکار کا مالک بن جاتا ہے انسان کی انہی خوبیوں انہی کمزوریوں پر اسلام نے ہماری تربیت فرمائی دین نے ہمیں خوبصورت اسلوب زندگی عطا فرمایا انسان کی خوبیوں اور کمزوریوں میں سے جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے درگزر کی عادت بھی رکھی ہے محبت بھی رکھی ہے شفقت بھی رکھی ہے پیار بھی رکھا ہے دوسروں کا احساس بھی رکھا ہے یہ کئی دفعہ کسی کی تکلیف پر بڑا کھل کے روتا ہے لیکن اسی انسان کے مزاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیظ و غزب بھی رکھا ہے غصے کے جذبات بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ تمہارا جو غصہ ہے وہ اس وقت ہونا چاہیے جب دین کی حدوں کو توڑا جائے تمہارا غصہ ہونا چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے بیعدبوں کے لیے اپنوں کے لیے تمہارا غصہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے معافی دینی چاہیے قرآن مجید نے کہا فرمایا جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر غصہ بڑا اروج پکڑتا جا رہا ہے اس غصے نے بڑی بڑی عجیب چیزیں پیدا کر دی ہیں اگر میں کہوں کہ اسی سے نوے فیصد جو غلطیاں ہیں کمزوریاں ہیں ظلم ہیں اس کے پیچھے غصہ کار فرمائے تو شاید یہ بال زیادہ غلط نہ ہوگی آپ دیکھ لیں کہ جو طلاق کے روز بروز بڑھتے ہوئے واقعات ہیں پس منظر میں غصہ ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں کسی انسانی جان کو ہی ضائع کر دیتے ہیں تو اس کو پلٹ کے آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے غصہ ہے خودکشی کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو بھی کبھی آپ غور سے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی عدم برداشت ہے غصے کو کنٹرول نہ کرنا اس نے خودکشی جیسا گناہ پیدا کر دیا ہے غصہ تو اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کے موں سے کفر یا کلمات نکل جاتے ہیں ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ وہ دارہ دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے اس لئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایلوہ جس طرح شہد کے اندر آئے تو اسے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اسی طرح غصہ تمہارے ایمان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے جو تمہارے دین اور ایمان کے لئے سخت نقصان کا باعث ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر دلیری پیدا کی جائے اپنے دل کو بڑا کیا جائے درگزر کے جذبات پیدا کیے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں اتنا معاف کرتا ہے تو ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں رب تعالیٰ ہمارے گناہوں پر جلدی پکڑ نہیں کرتا تو اگر ہم بھی ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر لیں اور ہم بھی بہت جلدی غیز و غزب کا شکار نہ ہو تو شاید سوسائٹی کے اندر جو اتنا خوفناک رجحان ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہو پائے موسیقی